مہدان کربلا میں حق کے خاطر جان قربان کرنے والوں میں امام حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے بہتر ساتھی تھے جو اس عظیم معرکے میں شہید ہو کر تاریخ میں زندہ جاوید ہو گئے امام علی مقام کے باوقر ساتھیوں میں ایک نام زلجنہ کا آتا ہے جو امام کے ہر مسائب اور ازمائش میں ساتھ رہا اور آخری دم تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا یہ کوئی سپاہی یا کوئی جنگجو نہیں بلکہ یہ بے زبان جانور یعنی زلجنہ گھوڑا تھا جس نے اپنے وفاداری اور قربانیوں کے ذریعہ اپنا نام تا قیامت اہل بیت رسول کے ساتھ جوڑ لیا معرقین نے لکھا زلجنہ کا اصل نام مرتجس تھا جسے مصر کے علاقہ اسکندریہ کے بادشاہ مکوکس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور توفہ پیش کیا تھا آپ نے اس گھوڑے کو قبول کیا اور اسے حضرت علی کو دے دیا جبکہ بعض اہل علم زلجنہ کو ایک مقدس گھوڑا تصور کرتے ہیں جو جنت کے سواریوں میں سے ایک سواری ہے اور اللہ کے نبی کے لیے اسے آسمان سے نازل فرمایا تھا جن کے پیشانی پر چمکدار سنگھ ہوا کرتے تھے اور ان کی پر بھی ہوتے تھے بعض اہل علم نے لکھا کہ زلجنہ کوئی عام جانور نہیں بلکہ ایک جن تھا جو اللہ کی طرف سے اہل بیت کی خدمت کے خاطر بھیجا گیا تھا اور شہادت حسین کے بعد وہ واپس لوٹ گیا ایک روایت کے مطابق زلجنہ ایک غیر معمولی گھوڑا تھا جس کا شجرہ نسب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھوڑے کے نسل سے جا کر ملتا ہے زلجنہ کی پرورش حضرت علی نے کی اس وقت امام حسین رضی اللہ عنہ بہت ہی چھوٹے تھے اور آپ زلجنہ کے ساتھ کھیلا کرتے ایک دن امام حسین زلجنہ کے گردن اور چہرے پر ہاتھ فیر رہے تھے اور زلجنہ بار بار اپنا سر امام حسین کے قدموں میں جھکاتا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو آپ نے زلجنہ امام حسین کو دے دیا اور پھر یہ گھوڑا امام حسین کے پاس ہی رہا دس محرم سن ایک سٹھ ہجری کی صبح زلجنہ کے لیے سخت ترین دن تھا جب وہ میدان کربلا میں امام حسین کے ساتھیوں کے لاش اٹھا اٹھا کر لا رہا تھا ایک لمبے سفر اور پیاس کی شدت کے باوجود زلجنہ نے بہادوری سے امام حسین کا ساتھ دیا مگر سورج کی تپش بڑھنے لگی اور یہ وفادار گھوڑا اب تھک چکا تھا اس نے کئی یزیدی سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا اور زخموں سے اس کا جسم انتہائی کرب ناکیفیت میں تھی جب امام حسین زلجنہ پر سوار ہو کر آخری دفعہ میدان کربلا میں نمدار ہوئے تو چاروں طرف سے تیروں کی بوچھار ہونے لگی اور آخر کار زلجنہ نے اپنے امام کے خون سے اپنی پیشانی کو لال کیا زلجنہ زخمی حالت میں دوڑتا ہوا بیبیوں کے خیموں کے طرف آیا اور اپنی اس حالت سے امام مظلوم کی شہادت کو بیان کر دیا روایتوں کے مطابق اہل بیت کی خواتین زلجنہ کے چاروں طرف جمع ہو گئی اور ماتم کرنے لگی اسی دوران زلجنہ غائب ہو گیا بعض نے لکھا کہ وہ دوڑتا ہوا نہرِ الکمہ کے جانب گیا جہاں حضرت عباسِ علمدار شہید ہوئے تھے وہ اس نہر میں داخل ہو کر کہیں غائب ہو گیا بعض نے لکھا کہ وہ سہرہ میں نکل پڑا اور پھر کبھی نہیں دیکھا گیا ایک گروہ کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت زلجنہ کی دوبارہ آمد ہوگی اور وہ امام کا سواری ہوگا